ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دلکش دہی علاقوں میں باربی نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی وہ گھولوں سے اپنی محبت اور نرم مزاجی کے لیے دور دور تک مشہور تھی باربی نے ہمیشہ سے ہی اپنا ایک گھولا رکھنے کا خواب دیکھا تھا اور اس کی یہ خواہش ایک دھوپ کی صبح پوری ہوئی جب اس کے والدین نے اسے ایک خوبصورت سفید گھولا دے کر حیران کر دیا جس کا نام انہوں نے سٹارڈسٹ رکھا سٹارڈسٹ کوئی عام گھولا نہیں تھا اس کے پاس چمکتا ہوا موتی جیسا سفید کھول تھا اور اس کی ایل اور دم رات کے آسمان کی طرح چمک رہی تھی لیکن جس چیز نے اسے واقعی خاص بنایا وہ باربی کے خیالات اور جذبات کو سمجھنے اور ان کا جواب دینے کی صلاحیت تھی انہوں نے ایک منفرد بانڈ کا اشتراک کیا اور ایک ساتھ وہ کچھ بھی فتح کر سکتے ہیں ایک دن ان کے گاؤں پر خوفناک توفان آیا ہوا چل رہی تھی اور بارش موسلا دھار بارش برس رہی تھی باربی اپنے پیارے سٹارڈسٹ کے لیے پریشان تھی اس لئے اس نے اسے پرانے سوفیانہ جنگل کی حفاظت میں لے جانے کا فیصلہ کیا جس کے بارے میں اس کی دادی نے اسے بتایا تھے لیجنڈ یہ تھا کہ جادوی مخلوق وہاں رہتی تھی اور جنگل توفانوں کی پناگا تھا جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے ان کے آس پاس کی دنیا بدل گئی درخت راز کی سرگوشی کرتے نظر آتے تھے اور ہوا جنگلی پھولوں کی مسہور کن خوشبو سے بھری ہوئی تھی سٹارڈسٹ نے خوبصورتی کے ساتھ جوش مارا باربی کو جنگل کے دل کی گہرائی تک لے گیا اچانک وہ ایک نرم آسمانی روشنی میں نہائے ہوئے کلیئرنگ سے ٹھوکر کھا گئے بیچ میں ایک شاندار ایک تنگاوالا کھڑا تھا اس کا کوٹ چاندی کا چمکدار سایا تھا ایک تنگاوالا نے اپنا تعرف لونہ کے طور پر کرایا جو جنگل کا محافظ ہے لونہ نے وضاحت کی کہ اس نے باربی کے خالص دل اور سٹارڈسٹ کے ساتھ اس کے گہرے تعلق کو محسوس کیا باربی، سٹارڈسٹ اور لونہ نے گھنٹوں باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے اپنی کہانیوں اور خوابوں کا اشتراک کیا لونہ نے انکشاف کیا کہ وہ ان لوگوں کو ایک خواہش دینے کی طاقت رکھتی ہے جو واقعی جنگل کے جادو کو سمجھتے ہیں باربی بالکل جانتی تھی کہ اس کی خواہش کیا ہو شکر گزار دل کے ساتھ باربی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اس نے لونہ سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں کو توفان سے بچائے اور اسے ہمیشہ کیلئے محفوظ رکھے لونہ نے اقرار میں سر ہلایا اور اپنے سین کو سٹارڈسٹ کی پیشانی سے چھوا ایک ہی لمحے میں ان سے ایک تابناک روشنی نکلی جو رنگین کوس قضا کی طرح آسمان پر پھیل گئے توفانی بادل چھٹ گئے اور سورج ایک بار پھر شاندار چمک باربی اور سٹارڈسٹ گاؤں واپس آئے جہاں انہیں ہیرو کے طور پر سراہا گیا باربی سٹارڈسٹ اور لونہ کے درمیان جادوی بندھن پر ہر کوئی حیران رہ گیا اور گاؤں تب سے نقصان سے محفوظ تھا باربی لونہ اور سوفیانہ جنگل کا دورہ کرتی رہی اکثر تہائی فلاتی اور اپنے نئے دوست کے ساتھ کہانیاں شیئر کرتی سٹارڈسٹ جادوی گھوڑا اس کا وفادار ساتھی رہا اور انہوں نے مل کر بہت سی مہم جوئی کی ان کی ایک محبت کی کہانی تھی جس نے عام اور غیر معمولی کو ملایا یہ ثابت کیا کہ صحیح دوستوں اور جادو کے چھونے کے ساتھ خواب انتہائی پر فتن طریقوں سے پورے ہو سکتے ہیں موسیقی